فیڈرل گورنمنٹ نے جو اٹھارمی تنمیم اور ان ایف سی اوارڈ ہے اس میں نظرسانی کا فیصلہ کرتے ہوئے جو ان کے اتحادی ہیں اور جو دوسری پولٹیکل پارٹیز ہیں ان سے رابطے بھی شروع کر دیئے تو آپ کو لگ رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ وفاق کو نظرسانی کے لیے مصبت اشارے مل رہے ہیں ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے تو کیا نون لیگ کی جو ہے آن بورڈ ہے فیڈرل کے ساتھ ایٹین ایمینمنٹ اور ان ایف سی کو ری ویزٹ کرنے کے لیے کیا وہاں سے مضبط اشارے جو ہیں وہ مل رہے ہیں کیونکہ پیبلز پارٹی نے تو بڑا سٹرکٹ سٹینس لیا ہے بلاور بھٹو جو ہیں انہوں نے اپنی بات کو بڑا دو ٹوک انداز میں سامنے رگ لی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرونا جس صورتحال سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے اس وقت نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے جس کے اندر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت برے طریقے سے فیل ہوئی کہ اپوزیشن کو ون پیج پہ لے کے جائیں اور ایک میسج جو ہے اکراس دو بورڈ پاکستان کو جائے کہ پاکستان جو ہے وہ کرونا سے لڑا ہے بجائے کہ وہ یہ کرتے ہیں انہوں نے بالکل بھی نہیں کیا انہوں نے ایک نیا ایشو ایٹین ایمینمنٹ کا شروع کر لیا جو کہ اس وقت قطن اس کی ضرورت نہیں تھی اور ایک نئی ڈیبیٹ کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھیڑیں اور جو ہے پہلے ہی ڈیویجن ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ میں اور اس طرح کے معاملے کو اس وقت چھیڑنا جبکہ قوم پہلے ہی ڈیوائیڈ ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی رانگ ٹائمنگ ہے اور ایٹین تھ ایمینمنٹ کو کیوں چھیڑنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس وقت اگر ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا یہ لوکل باڈیز کو جو ہے وہ بہال کریں جس طرح آپ نے کہا کہ اگر جو ہے وہ کچھ کوڈنیشن کا ایشو ہے جس طرح اسد عمر صاحب نے فرمایا تو کوڈنیشن جو ہے وہ تو ویسے ہی بہتر کی جا سکتی ہے اس کے لیے ایٹین تھ ایمینمنٹ کی کی ضرورت ہے اور دوسری چیز یہ پارلیمنٹ کو تو ابھی تک یہ آن بورڈ کرونا پہ لے کے آنی سکے تو یہ ساروں کو کس طرح ون پیج پہ لے کے آئیں گے ایٹین تھ ایمینمنٹ کے لیے جہاں پہلے ہی بڑے اتفاق کے ساتھ اس ایمینمنٹ کو پاس کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ بڑے رانگ ٹائمنگ ہے اس طرح کے ایشو کو چھیڑنے کے لیے جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ پاکستان ون پیج پہ